بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب ہریے سے ہوں گے جام ترمزی کے مطابق حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سور فاتحہ کے متعلق ارشاد ہے کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسی صورت کی تعلیم نہ دوں جو نہ ہی تورات میں ہے نہ انجیل میں مجود ہے اور نہ ہی زبور میں بلکہ خود قرآن مجید میں اس کے مثل کوئی اور صورت مجود نہیں ہے پھر دریافت کیا کہ وہ کیا ہے وہ نماز میں پڑھتے ہیں اور پھر جواب دیا ام القرآن وہ سات آیات جو قرآن مجید کی سب سے زیادہ پڑی جانے والی آیات ہیں مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جابر سنو قرآن میں بہترین سورہ سور فاتحہ ہے ایک حدیث میں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑی ایک حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑی اس کی نماز نام مکمل ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا لیکن میں نے جواب نہ دیا کیونکہ میں نماز ادا کر رہا تھا جب نماز سے فارق ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی پارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے پرانے کریم کی سب سے عظیم صورت نہ سکھا دوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور جب ہم نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے رز کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن کی سب سے عظمت والی صورت سکھا دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ صورہ الحمدللہ رب العالمین ہے یعنی صورہ الفاتحہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس عزی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں آ کر ارز کی بشارت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو وہ دو نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے اور وہ دو نور یہ ہیں صورہ الفاتحہ اور صورہ البکرہ کی آخری دو آیات نماز فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان نکیالیس مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے سخت سے سخت مرد سے شفاہ حاصل ہو جاتی ہے ایک بات سورہ فاتحہ اور تین بات سورہ احلاس پڑھ کر گھر میں داہل ہونے سے فقر و فاقہ گھر میں داہل نہیں ہوتا ہر قسم کی حاجات کے لیے سو مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کریں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے اور ہر طرح کی حاجت انشاءاللہ العزیز پوری ہوگی دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے اور ہر طرح کے خوف پر قابو پانے کے لیے سورہ فاتحہ کی ہر روز وقت مقررہ پر تلاوت کریں یعنی کہ دن میں ایک وقت مقرر کر لیں اور روزانہ اسی وقت پر سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کریں اس عظیم الشان سورہ کی بقائدگی سے تلاوت دل کو نہ صرف ایمان کی روشنی سے منور کرتی ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ عدایت کے نئے دروازے کھولنے کے اسباب بھی پیدا کرتی ہے اپنے ہر کام کا آگاز سورہ فاتحہ سے کریں تو انشاءاللہ لزیز آپ کو ہر کام میں کامیابی حاصل ہوگی